باطل العلوم اے باطل العلوم کیونکہ آج یوم شہادت امام باقر علیہ السلام ہے تو آپ کی زندگانی کے اوپر آپ کی مفصل سوان حیات کے اوپر اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے کوشش کریں گے کہ جو بہترین نقاط ہیں جو ایک خاص خاص زندگانی سے چیزیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ ایک سبب ہو ان کی نالج میں اضافے کا کہ ان کو آگائی ہو ان کی آئیمہ کی زندگی سے تو ان کو کوشش کریں گے کہ پروگرام میں ڈسکس کریں اور اس بہترین موضوع کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجد علیہ السلام سگیت زوال حسین زیدی صاحب ہندوستان ہندوستان سے اور آپ کی خدمت میں سلام ارز کریں گے اور آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتو آپ سبیہ حضرات تو بھی پرسہ پیش کرتے ہیں جی قبلہ جو ہے آج شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے تم چاہیں گے کہ امام باقر علیہ السلام کی جو زندگانی ہے کیونکہ باقر علیہ السلام کے بعد ایک بہت کٹھن ترین دور سے آپ کی امامت کا آغاز ہوا ہے تو وہ کس طرح کا دور تھا کیا اسلوب امام نے اپنایا کس طرح سے تبلیغات کو بھی جاری رکھا اہل بیت علیہ السلام کے مشن کو بھی زندہ رکھا اور اس دور سے امامت کو لے کر آگے بڑھے قبلہ فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عن رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این استحیم امام محمد باقر علیہ السلام کربلا کے بعد جیسا کہ آپ سبی حضرات جانتے ہیں کہ تین سال کے تھے کربلا سے جب واپسی ہوئی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد میں جو یزید کے بعد دور یزید کا ختم ہوا بنی عباسیہ کا حکم جو ہے نافذ بنی عباسیہ کے بادشاہ بدلتے رہے ایکے بعد دیگرے بنی عباسیہ اور بنی عمیہ میں آپس میں جنگ ہوئی امام جعفر سادق علیہ السلام کا دور آیا اس سے پہلے امام محمد باقر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام کو قائد خانے میں بھی ڈالا گیا اس کے بعد قائد خانے میں بھی آپ تبلیغ دین کرتے رہے آپ کے صحابی آپ کے صحابی مختصر سے تھے اور شاگرد بھی اچھے اچھے شاگرد بنے جابر بن حیان جبزل کرین صحابی تھے آپ کے رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانچ میں جانشین اور اسمت کی ساتویں کڑی امام محمد باقر علیہ السلام تھے آپ کی ولادت جو ہے وہ یکم رجب المرجب ستھ ہجری منورہ میں ہوئی اور امام خفیدہ طور پہ اور ظاہری طور پہ اچھی تبلیغ کی اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا جو صحابی رسول تھے جابر بھی ان سے امام نے رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ تمہاری عمر وسیع ہوگی طول عمر ہوگی یہاں تک کہ تم ہمارے پانچ میں نائب تک کی زیارت کروگی سہیں تو جب امام محمد باقر علیہ صلی اللہ سلام سے کی پیدائس نہیں ہوئی تھی ولادت نہیں ہوئی تھی امام محمد باقر علیہ صلی اللہ سلام سلام کہ ولادت سے قبل ہی جابر ابن عبداللہ انساری ناوینہ ہوگئے جب ناوینہ ہوگئے اور یہ آواز لگاتے پھرتے تھے ہر جگہ جس جگہ بھی جاتے کہتے باقر 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 لوگوں نے کہا کہ یہ شخص ابھی تک تو ناوینہ ہی تھا اب یہ جو ہے وہ مجنون بھی ہو گیا پاگل بھی ہو گیا ہے اتفاق سے مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ میں یہ بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے طرف بعض علماء نے لکھا ہے خانہ کعبہ کی طرف بعض نے یہ لکھا ہے بیت المقدس کی طرف بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بچہ آیا سات سال کا اور اس نے کہا آپ کسے بلا رہے ہیں کہا باقر 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 کہا میں ہی تو باقر ہوں جس جس کو آپ بلا رہے ہیں کہ ادھر آئیے آپ میں آپ پیشانی کے بوسے لے دیں جابیر ابن عبداللہ الانساری نے پیشانی چومی پیشانی چومنے کے بعد میں ارز کیا باقر آپ کو آپ کے جد نے سلام کہا تھا جد نے سلام ہی کہا تھا بس یہ بتائیے جابر آپ نے ہمارے جد ہم جد سے لے کر کے ہم تک پانچ نائب رسول کی زیارتیں کی ہیں آپ ان کی بز میں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے اچھی اچھی باتیں کی بہترین بہترین گفتگویں سنی اپنے آپ کو آپ نے کیسا محسوس کیا تو جابیر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ناتوانی اور غربت کو امیری پر فوقیت دی ہے علالت کو بیماری کو صحت عابی کے اوپر فضیلت مکشی ہے اور میں نے لا مکانی کو مکانی کے اوپر فضیلت دی ہے غربت کو امیری پر فوقیت سمجھی ہے بس امام نے کہا بس اتنا ہی آپ نے سمجھ ہے امام نے فرمایا کہ جابر یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ اگر غربت ہے تو الحمد اللہ شکر اللہ اگر امیری ہے تو الحمد اللہ پھر کہا کہ اگر مکانی ہے فضیلت ہے اللہ کی طرف سے فوقیت ملتی ہے تو شکر اللہ بس کہا یہی تو کہا تھا رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کہ وہ میرا پانچمہ ہوگا علم الاولین وعلم الاخرین ہوگا علم کو پھڑنے والا ہوگا شغاف کرنے والا باخر کے معنی ہے شغاف کرنے والا سہی اور ادھر آئیے پھر ہاتھوں کے بوسے دیئے جوما یہاں تک کہ اور آگے بات پڑھتی ہے امام سات سال کے ہیں اور حج کرنے کے لئے جا رہے ہیں تاریخی ہے اندھیرہ ہے رابی کہتا ہے کہ میں اندھیرے میں جا رہا تھا حج کرنے کے لئے میں نے دیکھا ایک نور سا نظر آ رہا ہے جب وہ نور آتے 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 قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ سات سال کا بچہ ہے اور وہ جا رہا ہے میں نے اس سے کلام کیا کہ اے بچے اے شغ تو کہاں جا رہا ہے امام نے فرما کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ کی طرف جا رہا ہوں کہا لیکن تو اگر خانہ کعبہ کی زیارت کو جا رہا ہے تو تیرے پاس کچھ زادہ راہ نہیں ہے کہ تقوی الہی میرا زادہ راہ ہے امام نے تقوی کی منزلیں بتائی ہیں یہاں تک کہ رات بھر عبادتیں کر کے بتائیں تقوی الہی ہم اور آپ بڑی اگر نماز شب پڑھ لیتے ہیں تو بڑا بھاری ہم لوگ پیر مار دیتے ہیں کہ صاحب نماز شب اور بڑے فخر سے یہ بھی کہا کرتے ہیں ارے میں نماز شب پڑھتا ہوں حالانکہ یہ کہنا جو ہے دنیا کو دکھانے کا ہے نہ کہ اللہ کے نزدیک نہیں یہ چیز ہے اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو صرف آپ سمجھیں اور اللہ اللہ اور آپ کے درمیان کوئی چیز ہائل نہیں ہونا چاہیے دکھاوے کا کوئی نہیں پسوردگار کو یہاں تک کہ آپ خیرات صدد کسی کی مدد کرے تو ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونا چاہیے رات رات پر عبادتیں کرتے تھے غرباؤ فقراؤ مساکین کو امام روٹیاں وارتے جا کر گھلہ وارتے رات میں جا کر اس طرح سے لوگوں کی مدد کیا کرتے یہاں تک امام امام سے لوگ سوالات اور جوابات بھی کرتے تھے حالانکہ ہر سوال کے جواب میں امام اس کے مطمئن جواب دیا کر دیتے اور آگے آپ کچھ عرض کرنا چاہیں بلکل میں چاہوں کہ امام کی سیاسی زندگی تھی اس کو بھی دیکھا جائے کہ کوئی اہم جو واقعات امام کی زندگی میں گزرے ہیں اگر ان کو بیان ہو تاکہ آواز آپ کی کم آ رہی ہے ہم چاہیں جو اموی خلفہ کا زمانہ تھا ایک ٹرینڈ تھا کہ بعض دفعہ مناظرے ہوا کرتے تھے اس طرف کچھ اشارہ فرمائی تاکہ ہمارے جو نوجوان دوست ہیں ان کے علم اضافے کا سبب بنے جی 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 وہ ایک چلی کیا ہے کہ آپ کی آواز تھوڑا سا سمجھ میں کم آ رہی ہے کوئی بات اور اگر آڈیو سے کرنے تو بہتر ہے جی جی فرمائی آپ ہلو جی جی فرمائی آپ آپ کے آواز صاف آ رہی جی جی آپ کے آواز صاف آ رہی آپ فرمائی ہاں اللہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ صلی علیہ قائد خانہ دمشق سے رہا ہو کر کے بھئی قائد خانہ میں بہت سال امام رہے رہا ہو کر کے مدینہ کو تشریف لے جا رہے تھے کہ ناغاہ راستے میں ایک مقام پر مجمع کثیر آیا آپ نے تخصیص سال تخصیص سال کیا یعنی وہاں پہ قیام کیا دیکھنا چاہا کہ یہ مجمع کیوں کھڑا ہوا ہے کیا وجہ ہے تو معلوم کیا کہ ایک نصارہ کا ایک راہب ہے راہب ہے جو سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے اور سوالات و جوابات لوگ کرتے ہیں ان کے مطمئن جواب وہ نصارہ نظران کا جو عالم ہے وہ دیتا ہے ایک بار وہ نکلا اور نکلنے کے بعد امام محمد وآقی علیہ صلی اللہ اسلام اس مجمع میں عوام کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے اور یہ ظاہر نہ ہو کہ امام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ اپنا موچ باگ کر باگ قائدے بیٹھ گئے کہ دیکھیں یہ نصارہ نجار کیا کہتا ہے انتہائی ضعیف شخص دیکھا امام وہ آیا اور آنے کے بعد مفرد وقت پر برامد ہوا اور اس نے چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد امام علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر کہ بولا کیا آپ ہم میں سے ہیں فرمایا کہ میں امت محمدیہ سے ہیں دوسرا سوال آپ آپ سے اس نے کیا کہ آپ علماء میں سے ہیں یا جہلہ میں سے ہیں امام نے کہا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں پھر اس نے پوچھا امام سے کہ میں تجھ سے سوال کروں یا تو مجھ سوال کرے گا امام نے کہا یہ بھی تیرے اوپر منحصر ہے کہ تو چاہے تو میں سوال کر لوں یا تو چاہے تو تو مجھ سے سوال کر لے سن کر کے راہیب نے سوال کیا شب روز میں وہ کون سا وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں فرمایا وہ سورج کے طلوع سے پہلے وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں رات میں ہوتا ہے پھر 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 اس نے دوسرا سوال کیا وہ وقت امام نے فرمایا وہ وقت جنت کے اوقات میں سے ہے اور ایسے موت بر ہے کہ اس میں بیماروں کو ہوش آجاتا ہے اب دیکھیں صبح جو نمودار ہوتی ہے فجر کے وقت فجر سے پہلے دیکھیں کس طرح سے نید آتی ہے انسان کو تو وہ مید مید نماز تک بھول جاتا ہے سب تو وہ صبح کا وقت ہوتا ہے امام نے فرمایا نہ وہ رات کا ہوتا ہے نہ دن کا ہوتا سب قبلہ یہ گفتگو جو اپنی پہرائی میں جا رہی ہے ایک کولر بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی شامل کر لیں ہلو جی کولر بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی شامل کر لیں ہلو جی کولر بھی ہمارے ساتھ ہیں کولر کو بھی شامل کر لیں آج آز نہیں کولر کولر کو شامل کر لیں جی فرمائیں جی کولر ہیں ہمارے ساتھ کولر کو بھی شامل ہلو جی کولر ہے میرے خبلہ کولر ہے سلام علیکم رحمت اللہ ہاں جی اسلام علیکم رحمت اللہ جی سلام اور رحمت اللہ حرکات سلام اور پیش کرتا ہوں امام کا جی آہ قبلہ صاحب ایک چھوٹا سوال ہے اس پہ تھوڑا سوال نہیں ہے فرمان ہے میرے پاک امام کا میرے پاک امام فرماتے ہیں کوئی شخص گناہ سے اس وقت تک مفعوظ نہیں رہتا جب تک اپنی زبان پر قابونہ رکھے کہ اللہ صاحب آج کے دور میں یہ فرمان اتنا خوبصورت اتنا فٹ آتا ہے آواز نہیں آ رہی ہے آواز نہیں آ رہی ہے اور پھر ان علماء سے بیت کرتا ہے جن کا اترام بھی لاجب ہے اور جن سے علم حاصل کرنا ہمارا فرض بھی ہے لیکن میں نہیں سمجھاتی کہ آج کس طور میں بجائے علم زیادہ آنے کی وجہ سے لوگوں میں تحمل سبر پیدا ہوتا بس اپنی زبانوں کو مٹھات سے برتے یا کنٹرول کرنے کی بجائے بیس و تمیز میں لوگ آ گئے ہیں اور اترام ختم کرتے جارہے ہیں اور امام کے سکول سے منحرف ہوتے نظر آتے ہیں تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اس فرمان کے مطابق آپ تھوڑا سی روشنی ڈالیں کیا یہ وجہ کیا ہو گئی کیا لوگوں میں علم کی روشنی بڑھ گئی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سے علم نکلتا تھا لائبریریوں میں سے لائبریریوں تو کم ہوتی جا رہی ہیں اور ہوتل کھانے والے بڑھتے جا رہے ہیں اور لائبریریوں کی طرف کتابوں سے محفت کم ہوتی جا رہی ہے اور اور دوسرا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایک چھوٹی سی کہ پروگرام ختم ہونے میں موسی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا پروگرام ختم ہونے سے پائن سات میٹ دس میٹ جتنا بھی آپ کا ٹائم ہو بہت شکریہ بہت شکریہ جزا کر اللہ قبلہ تھوڑا سا کچھ کنیکشن میں پروپلم ہو رہی ہے ہم ایک مختصر سی بریک پر جاتے ہیں تاکہ اس کے بعد ان تمام مسائل کو سولف کر دوبارہ ناظرین کی خدمت میں آسکیں تو ناظرین لے رہے ہیں ہم ایک مختصر سی بریک ناظرین بار حسین زیدی صاحب ہندوستان سے قبلہ ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہیں گے اور آپ خدمت پر سلام کریں گے شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ شکریہ بریک پہ جانے سے پہلے جو عیسائی راہب کے ساتھ ایک امام کے گفتگو ہوئی جو مناظرہ ہوا اس کا ذکر فرما رہے تھے تو جہاں سے گفتگو منقطع ہوئی تھی اگر ہاں سے کنٹینیو کر دیں تاکہ پھر ہم پروگرام کو اور مختلف جہتوں کے ساتھ امام کے ہے کہ جنت میں لوگ کھانے کھائیں گے پانی پین گے لیکن وہ کھانے ختم نہیں ہوں گے دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے تو امام نے فرمایا کہ دنیا میں اس کی مثال قرآن مججید کی ہے لوگ قرآن مجید کی تلاوت حاصل کر کے رزق حاصل کرتے ہیں کوئی شفا کے لیے بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھتے ہیں کبھی کوئی پردیس جاتا ہے تو سر کے نیچے سے نکل سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں اسے نیچے سے نکال دیتے ہیں اس سفر میں اس کو کوئی مشکلات دربیش نہ ہو مختلف اس نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائی یہ کہ جنت میں لوگ کھانے کھائیں گے پانی پیئیں گے تو ان کو جو ہے وہ اجابت نہیں ہوگی مطلب آج کی زبان میں کہیں کہ پیخانہ لیٹرین نہیں ہوئے گی تو امام نے فرمایا کہ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے تو امام نے فرمایا دنیا میں اس کی مثال اس بچے کی ہے جو نو مہینے تک اپنی ماں کے شکم میں رہتا ہے لیکن اس کو کوئی حاجت شاہ پیخانے کی نہیں ہوتی ہے اس عزابت نہیں ہوتی ہے کسی بات کی پھر اس نے امام سے کہا کہ جنت میں جانے کی کے لیے آپ یہ بتائیں کی کون سی علامت کنجی اس کی کیا ہے چابی اس کی کیا ہے تو امام نے فرمایا اہل بیت کی محبت ہے اہل بیت میں ضرور ہے اور اللہ کا فرما اللہ کا فرما بردہ بننا یہ بس جنت میں جانے کی ایک چابی ہے آخر مہت سے سوالات ہیں لیکن تفصیل کی گفتگو کرنے کا وقت نہیں بلکل بلکل تو یہ تو بہت اچھا جو ایک مناظرہ تھا ایک گفتگو تھی جو کہ ایسائی رہب کے ساتھ امام کی پیش آئی جو آپ نے یہاں پر بیان کی حشام بن مالک کا دور ہے مختلف سیاسی جو امام کی زندگی اس پر سی روشنی رالیں تا کہ پھر ہم امام کے تقوی کی جانب امام کی نماز کی جانب امام کی عبادت کی جانب جو ہے وہ گفتگو کر سکیں امام کی سیاسی زندگی اس کے اوپر بات ہو جائے عشام بن عبد الملی کا دور ہے اور امام امام سے سوالات بھی کرتا ہے امام سے اور ظلم بھی کرتا ہے چونکہ امام محمد باقر علیہ السلام اور خشام بن عبد الملک کی گفتگو ہے تاریخ میں یہ موجود ہے کہ 96 حجری میں ولی بن عبد الملک خوت ہوا عاب الفدہ اور اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ مقرر کیا گیا صحیح ابن الورا 99 99 حجری میں عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوا ابن الورا اس نے خلیفہ ہوتے ہی اس بدعات کو جو 41 حجری سے بنی عمیہ نے حضرت علی علیہ السلام اسلام پر سب شتم کی صورت میں جاری کر رکھی تھی حکم روک دیا عبو الفدہ اور رقوم رقوم خم سے بنی حاشم کو دینا شروع کیا کتاب الخراج عبو یوسف یہ وہ زمانہ تھا جس میں علی کے نام پر اگر کسی بچے کا نام لیا جاتا یا رکھ دیا جاتا تھا وہ قتل کر دیا جاتا اور کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا جاتا تھا تدبیری راویل سیوتی اس کے بعد 101 حجری میں یزید بن عبد الملک خلیفہ بنایا گیا ابن الورا 105 عجری میں عشام بن عبد الملک بن مروان بعد شاہ وقت مقرر ہوا ابن الورا عدی عشام بن عبد الملک جس جس چالاک اور کنجوس معتاصف چال متعصف چالواز سخت نجاج کجرو خود سر خریص کانوں کا کچھا اور حسد غصہ حد درجہ کی شکی تھا کبھی کسی کا اعتبار نہیں کرتا تھا اکثر صرف شبہ 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 کے جو خود شامدی یعنی خوش شامدی ہوں اور اس کے کہنے پہ چلیں اس کی بات کے اوپر عمل کریں حق کو باطل سے تبدیل اگر یہ کرواتا ہے تو باطل کیو اوپر لپ کہیں خالد بن عبداللہ قصرہ کو ایک سو پانچ ہزری سے ایک سو بیس ہزری تک عراق کا گورنر رکھا قصرہ کا حال یہ تھا کہ حشام کو رسول اللہ سے افضل بتاتا تھا اور اسی کا پروپ گنڈا کیا کرتا تھا تاریخ کامل جلد پانچ ایک سو تین صفا اور شام آل محمد کا دشمن تھا اسی نے زید شہید کو نہائیت بری طرح قتل کیا تھا زید شہید کون امام زین اللہ عبدین علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وہ شہید دیا تھا تاریخ اسلام میں جلد انچاسوی میں لکھا ہوا اسی نے اپنے زمانہ شاعر کو بھی محمد زین اللہ عبدین کی مدھا کا جرم میں مقام مستقل قید کیا تھا سبائی مہر کام تو یہ خرص تک کون تھا محمد زین اللہ عبدین علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہے آپ حج کے لیے جا رہے تھے تو اتنا قصیر مجمع تھا کہ اس سے پہلے آ گیا یہ عشان بن عبدالبن یہ جا رہا تھا جا رہا تھا چلتے 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 بھیڑ اتنی ہی اس کے ہواری چاروں طرف سے ہٹا رہے تھے مجمع وہ لیکن ٹھک گیا مجبور ہو گیا خانے کعبہ تک نہیں پہنچ آیا آخر ایک جگہ پہ بیٹھ گیا تھوڑی سی مجمع کائی کی طرح کائی کی مثال دی جاتی ہے لفظ اردو ہے کائی تو کائی کی طرح پھٹنے لگا اسے کیا تھا کیا آپ تیر و تلوار چلا رہے تھے نوک نیزہ تھا یا کیا تھا یا پیسے درحم و دینار ملکیت کی وجہ سے امام نہیں یہ اللہ کی طرف روو جلال اللہ کی طرف سے تھا نور نوری مکڑوں بس چلتے گئے مجمع پھڑتا گیا پھڑتا گیا اور روشام نے دیکھا جان کر انجان بن کے اپنے ہواریوں سے پوچھتا آئے کہ یہ شخص کون ہے جان کے انجان بنا تو وہی پہ انہی کا خادم تھا کون خادم تھا جو نوکری پیشا تھا ملازم تھا شاعر یہ زمی جانتی ہے ایک بہت بڑا قصیدہ کہے ڈالا فرزدک زمی جانتی ہے آسمان جانتا ہے فلق جانتا ہے ملک جانتا ہے تیور جانتی ہے آواز جانتی ہے کائنات جانتی ہے تم کیسے نہیں جانتی بہتنا سنا تھا اتنا سنا تھا کہ قابل آج اللہ در لگانا شروع کرتی فرزدک کو کائے کھانے میں ڈال دیا در لے یہ ظلم اسے کمتے جو اہل بیت کے چاہنے والوں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا اہل بیت کے اوپر تو ظلم کرتا ہی تھا تو عزیز آن مہترم آپ سمجھ سامعین حضرات وہ عشام جس نے امام کو زہر دغا سے شہید کروایا امام کو ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام کو زہر سے شہید کروایا اور وہ انگور میں دوسری روایت میں موتور روایت میں ہے کہ امام نے فرمایا ماتا مسموما کا وحا مجھے زہر عشام بن عبد الملک نے زہر دغا سے شہید کروایا دوسری روایت میں ملتا ہے کہ آپ کو زدین پیش کی گئی تھی جو زین گھوڑے کے اوپر لگائی جاتی ہے اس کو ایک مدت تک زہر پلایا گیا زین کو اور اس زین کو پیش کیا گیا امام کو کہ یہ پیش کرو امام اس کی زین کے اوپر گھوڑے اوپر لگائی جائے اس میں بیٹھ کے ہمارے آئیں اور اگر نہ امام اس کو قبول فرمائے تو کہنا کہ حکومت کی آپ نے توہین کی ہے اس میں آپ کو قتل کر دیا امام نے اس دین کو قبول کر لیا اور اس دین میں بیٹھے اور امام کی شہادت باقے ہوئی وہ آج ہی کا دن تھا جو شہادت سات ذل حجہ ایک سو چودہ سال کے آپ تھے صحیح کیفیت شہادت پر ہم پروگرام ختم ہونے سے تقریباً پندرہ میرٹ پہلے انشاءاللہ آئیں گے تاکہ آپ سے پوری کیفیت شہادت سن سکیں یہ تمام جو معاملات تھے وہ تمام جان سکیں ابھی تھوڑ اور ہم چاہیں کہ امام کی بابر قطرین زندگانی بیان کرتا ہے تو برداشت نہیں کیا جاتے کہیں دبل خزائی نظر آتے ہیں تو کہیں فرزدق نظر آتے ہیں ایسا بہت زیادہ تاریخ میں لکھا گیا کہ لوگ جو مختلف ہیلوں کے ساتھ مختلف بہانوں کے ساتھ حکومت کے کارندوں سے بچ کر کوشش کرتے رہے کہ جو فقہی مسائل ہیں وہ آپ سے دریافت کیے جائیں آپ تک خمز پہنچایا جائے وہ کیا طریق کار لوگوں کی ہوتے تھے کس طرح لوگ رجوع کرتے تھے اور کس طرح سے تعلیمات محمد وآل محمد بہم پہنچتی رہی امام جو ہے سمات فرمار رہے ہیں بسم اللہ امام محمد باخر علی صلی اللہ سلام کے ایک صحابی بہت موتبر صحابی تھے جو ان کا نام تھا جابر بن حیان جابر بن حیان جابر بہت صحیح ہے بسم اللہ آپ کنٹینیو کریں جی صاف آ رہی جی تو جابر بن حیان امام محمد باخر علی صلی اللہ کے شاگر تھے اور ان کے ذریعے سے امام پیغامات پہنچایا کرتے تھے تبلیغ کیا کرتے تھے امام محمد باخر علی صلی اللہ علی کے دوسرے اور بھی شاگر ہیں جن میں ابو حنیفہ ابو حنیفہ جو کہ سنت والجماعت میں بہت ہی معتور سمجھے جاتے ہیں اور پہلے خلیفہ گردانے جاتے ہیں دوسرے خلیفہ بھی یعنی ان کے چار سنت والجماعت چار خلیفہ دن دن امام سے علم حاصل کیا اور چند دل علم حاصل کرنے کے بعد قیاس سے کام لینے لگے قیاس سے تو قیاس کا مطلب یعنی یعنی اپنے طرف سے مسائل کو بیان کرنا تو ابو حنیفہ نے اس طرح سے چند چیزیں اپنی بیان بھی کرتے تھے امام کی چیزیں بیان کر دیتے تھے ایک مرتبہ بیان یوں ہی الٹے سیدھے مسائل بیان کر رہے تھے اپنے قیاس کے ذریعے سے تو امام کو خبر ہوئی امام نے بلوایا کہ بھئی ابو حنیفہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم قیاس سے کام لیتے ہو تو ابو حنیفہ نے کہا کہ ہاں ہم یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم یہ ایسا نہیں کر رہے ہیں یا غلطی ہو گئی ایسا کچھ نہیں بلکہ انہوں نے بڑے فخر سے یہ کہا کہ ہاں ہم قیاس سے کام لے لیں تو امام نے کہا اچھا یہ بات ہے تو اب آپ بتائیے کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے یا زنا کرنا جو ہے وہ بڑا گناہ تو حنیفہ کہتے ہیں کہ قتل کرنا بڑا گناہ تو امام نے کہا پھر پھر یہ کیوں ہے کہ قتل کے بعد صرف دو گواہ چاہئے ہیں اور زنا کے لئے چار گواہ چاہئے ہیں تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں امام نے پھر اس کا جواب دیا اس لئے کہ چونکہ قتل جو ہوا ہے وہ ایک آدمی ہوا ہے قاتل جو ہے وہ ایک آدمی ہے اور اس نے قتل کر دیا ہے تو بتا دیا کہ اس نے قتل کیا قتم ہو گئی وہی گواہ چاہے لیکن زنا زنا کرنے چاہے وہ زنا والجبر ہے یا راضی سے زنا ہوا ہے تو دو گواہ اس کے لئے چاہیے دو گواہ اس کے لئے تو ابو حنیفہ شرمندہ ہو گئے یہاں تک ابو حنیفہ کی معلومات تھا بڑا سخیرہ حضرت ہی کا فیضی آپ فیضی صحبت تھا امام صاحب نے ان کے فرزند رشید حضرت جعفر سعید فیضی صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا جس کا ذکر عموماً تاریخوں میں پایا جاتا ہے ازامہ شبرادی شافعی لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت محمد باقر نے امام ابو حنیفہ سے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم قیاس کرنے میں زمین و آسوان کے کلابیں ملاتے ہو کیا یہ سچ ہے انہوں نے کہا میں بے شک قیاس کرتا ہوں اور اس کی وجہ حدیث و اخبار میں ہیں حضرت نے فرمایا کہ اچھا میں چند سوال کرتا ہوں تم قیاس کر کے جواب دو انہوں نے کہا کہ فرمائیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قتل بڑا گناہ ہے دیکھئے دوسری جگہ بھی انہوں نے فرمایا کہ زنا عرض کی قتل فرمایا پھر کیا وجہ ہے کہ قتل قتل صرف دو گبا کافی اور زنا کی شہادت سے چار گبا تلف ہیں تو انہوں نے سکوت اختیار کیا اور اسرار پر بولے مجھے علم نہیں پھر آپ نے فرمایا نماز کی عظمت زیادہ ہے یا روزے کی کا نماز کی کافر کیا وجہ ہے کہ حائزہ عورت کو نماز کی قضہ ضروری نہیں اور روزے کی قضہ لازم ہے انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں پھر حضرت نے فرمایا بتاؤ پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی انہوں نے کہا کہ پیشاب زیادہ نجس ہے حضرت نے فرمایا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ پیشاب کے بعد کا مجھے علم نہیں امام ابو حنیف کا بیان ہے کہ ان سوالات کے بعد آپ دوسرے کاموں میں لگ گئے تو میں نے عرض کیا کہ اے پرزن رسول ان سب مسائل کے بارے میں میری تشفی اور تسلی فرما دی تھی ابو حنیف فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اس شرط قیاس کرنے سے باز رہیے باز رہنے کا وعدہ کریے چنانچہ میں میں نے وعدہ کیا تو آپ نے رشاد فرمایا سنو قتل کرنے والا ایک ہی شخص ہوتا ہے اس لئے صرف دو گواہ کا بھی ہوتے ہیں اور زنا دو شخص زنا میں دو شخص ہوتے ہیں اس لئے چار گواہ کی ضرورت ہوتی ہے حائزہ کو سال میں ایک ہی مرتبہ روزہ سے دو چار ہونا پڑتا ہے اس کی قضہ آسان ہے نماز سے بہرحال ہر ماہ سابقہ پڑتا ہے اس کی قضہ مشکل ہے اس لئے خدا نے یہ سہولیت دی ہے کہ روزے کی قضہ کرے اور نماز کی قضہ نہ کرے پیشاب صرف مسانے سے نکلتا ہے نمبر تین دیسرا سوال کا جواب امام نے فرمایا کہ پیشاب صرف مسانے سے نکلتا ہے اور دن میں کئی مرتبہ نکلتا ہے اس میں خسل دشوار ہوتا ہے اور منی سارے جسم سے نکلتی ہے بلکہ یوں سمجھو کہ ہر ہر موں سے نکلتی ہے اور کبھی کبھی نکلتی ہے اس لیے خسل کرنا آسان ہوتا ہے لہذا اس کے محل اخراج کا لحاظ کرتے ہوئے خسل ضروری قرار دیا گیا ہے امام ابو حنیفہ کا بیان ہے کہ اس جواب سے مجھے پوری تسلی ہو گئی اور میں حضرت کو سلام کر گھر باپس آیا علامہ دمیرین اپنی کتاب حیات الحیوان کی جل دو صفحہ چیاسی تحت اللغت تحت اللغت زبائی تبائی مصر میں اس واقعے کو حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی متعلق لکھا ہے انہوں نے بھی لکھا امام سے بھی امام کی خدمت میں بھی چھٹے امام کی خدمت میں بھی یہ آیت ایسی طرح سے سوال جواب ہوا تھا تو اللہ بن عمر بن عبید نے حضرت امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سوالات دیئے آج آئے اور کل گئے اور دنیا ایک خواب ہے جو کمال کے مانند دیکھی جاتی ہے اور جب جاگ اٹھے تو کچھ نہیں آپ نے فرمایا دکبر بہت بری چیز ہے بکشا جاتا ہے اور جس رخصار پر آنسو جاری ہوں وہ ظلیل نہیں ہوتا سستی اور زیادہ تیزی برائیوں کی کنچی ہے بلا کے نزدیک بہترین عوادت پاک دامنی ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے پیٹ اور اپنی شرم گاؤں کو محفوظ رکھے دعا قضاء بھی خیرات بہترین یہ ہے کہ انسان کو اپنی آنکھ کی شہدیر دکھائی شہدیر دکھائی نہ دے اور دوسرے کی آنکھ کا دلتہ نظر آئے یعنی دوسرے کے اوپر عیب جو ہی کریے اپنا عیب نہ سمجھ یعنی اپنے بڑے گناہ کی پرواہ نہ ہو اور دوسروں کے جھوٹے عیوب اسے بڑے نظر آئے جو امام زین العبدین نے منہ میں حکم دیا بعد سید شہدہ حضرت امام حسین کی شہدت کے بعد وہاں پر ایک عزداری کی جائے اور سالہ سال ایک طریقہ سلوب اپنایا گیا کہ حاجیوں کے کاروان آتے تھے وہ رکھتے تھے دیکھتے تھے کہ یہ حجاج ہیں کہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک سیاسی اسلوب اپنایا گیا تاکہ پوری دنیا میں اس وقت میڈیا تھا نہیں سوشل میڈیا نہیں تھا یہ تمام سہولیات نہیں تھی تو کس طرح سے دنیا کے کونے کونے گوش و کنار تک جو ہے وہ سید شہدہ کا میسج جائے معلوم ہو پوری ملت اسلامی ہو پوری دنیا کو کہ کیا ظلم کربلا میں محمد وآل محمد کے ساتھ روا رکھا گیا کیونکہ سرکاری طور سے پروپوینڈ مشین ریا زیادہ فعال تھی مگر یہ کہ ظلم معلوم نہیں ہو پارہ تھا باغی کہہ کر کہ باغیوں نے خروج کیا تا قتل کر اور ہم نے اتنا زور نہ دیا ہوتا تو لوگ آشورہ کو اسی طرح سے بھلا بیٹھتے جس طرح انہوں نے غدیر کو بھلا دیا تو ہم اس میں چاہیں کہ امام محمد باقی علیہ السلام جو زندگی زندگانی کے سلوپ تھا سید الشہدہ کے ازداری کے حوالے اس کے اوپر گفتگو قبلہ ہو جائے گا امام محمد باقی علیہ السلام جو تین سال کے تھی کرولا میں اور وہ مسائب و علام چوتھے امام کے تھی کیونکہ امام تین سال کے تھی امام زہن العیو دین باز میں لکھا تھا تہارہ سال تہیس سال کے تہیس سال کے باز میں سے کم زیادہ لکھا تھا تو امام محمد باقی علیہ السلام تو ایک ہی رسن میں کلے بندے ہوئے تھے ایک ہی رسی تھی جس میں چوتھے امام کو بھی باندھا گیا تھا اور امام محمد باقی صلی اللہ علیہ السلام تو اب آپ اندازہ کریے تھی چوتھے امام مینوں چھوک کر کے سفر امام زیر اللہ علیہ السلام نے کیا ہے کہیں باقر کو عذیت نہ پہنچ جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ باقر جو ہے وہ گھوٹ گھوٹ کے مر جائیں چھوک چھوک کے چھوک کے سفر امام زیر اللہ علیہ السلام نے کیا اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے دیکھا کہ ہمارے بابا ہمارے بابا جس مقام سے گزرتے تھے اور یاد کرتے ہیں تاریخوں میں ملتا ہے تاریخوں میں کہ امام چالیس سال تک کون کے آنسو روتے رہے لوگوں نے پوچھا امام سے پوچھا کہ آپ قوتت یہ خون کے آنسو روتے رہے اور شہادت تو آپ کی میراس ہے قتل ہونا تو آپ کی عادت ہے امام نے کہا پوچھنے والے تو نے فیصلہ نہیں کیا تو نے انصاف نہیں کیا ہم نے کہا ہے کہ قتل ہونا ہماری میراس ہے شہادت ہماری عادت ہے لیکن ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ میری ماں بہن پوگیاں بے مقنہ چادر ہزاروں میل کا سفر بے مقنہ چادر پھر آئی جائیں ہم نے یہ تو نہیں کہا اے آنے والے پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا تاریخ میں ملتا ہے امام محمد باقر علیہ صلی اللہ السلام کے پاس ایک شخص آیا بعض روایت میں ہے چوتھے امام سے بھی لیکن اولونا محمد وآخر نام محمد اگر امام چوتھے سے روایت ہے تو پانچ میں سے بھی پانچ میں سے چوتھے وہ ایک ہی زمرے میں تو تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص آیا امام کے پاس کہ میری بیٹی کی شادی ہے آپ شریف لے چلیے امام نے فرمایا کہ میرا بابا جب سے مارا گیا ہے میں نے شادیوں میں جانا موقوف کر دیا تو البتہ اگر تو میرے بابا کی مجلس رکھ تو میں ضرور آؤں گا وہ کہتا ہے کہ مولا ایسا ہی ہوگا ضرور میں مجلس رکھوں گا وہ آیا تاریخ کے جو اوقات تھے اس وقت مقررہ تھے اس نے فرش عذا بچھایا زاکرین اس دور میں جو تھے مسائب جو بیان کرنے والے تھے اب چاہے جس جبان میں ہوں چاہے وہ تحت میں ہوں چاہے ترنم میں ہوں بیان کیا اس نے مسائب بیان کیا اس سامین میں سے صاحب خانہ کی نظر دروازے پہ لگی رہی کہ مولا نہیں آئے امام نہیں آئے اب نہیں دیکھتے کافی دیر ہو گئی جب مجلد ختم ہو گئی نوحہ گریہ آمات ہم سب ہو گیا جب لوگوں کو چھوڑنے لگا تک جو تبرک تھا تقسیم ہوا دروازے پہ دیکھا امام کھڑے ہوئے اس نے کہا مولا جھکا سلام کیا مولا اب تشریف نہیں لائے کہا کہ میں آئے تو گیا تھا پہلے ہی آگیا لیکن آپ تشریف اندر نہیں لائے کہا نہیں میرے بابا کے رونے بالوں کے جہاں نالائن تھے میں وہاں اللہ ہو اب آپ سمجھیں ازاداروں میرا ایک میسج ہے یہ میں ناظرین کو اس کے ذریعے سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مقام سمجھ خدا کی کربلا پڑھئے کربلا بالوں کو پڑھئے آپ کربلا کی کتاب کربلا پڑھیں گے تو آپ کو اس میں مہمان نوازی مل جائے گی وہ حبیب ابن مظاہر والی وہ واقعات بھی مل جائیں کس طرح سے مہمان نوازی کی ہے وہ واقعات بھی مل جائیں گے بھائی پہ بھائی کس طرح سے نصار ہوتا ہے بیٹے ماں کی کس طرح سے محبت کرتے ہیں ماں کس طرح سے فدیہ بھائی وں نالائن اتارتے ہو جوتے اتارتے ہو جہاں پہ ہمارا امام تمہارے سوچو سمجھو اور ان کے قول و فیل اللہ اکبر ایمہ طاہرین نے کس قدر زندگیاں گزاری کس طرح سے ہدایت کی کس طرح سے غریبوں فقیروں کو کس طرح سے لٹایا کس طرح سے دیا اور مولا کائنات غریب ہم فقیر ہم امیر وہ بڑا آدمی یہ چھوٹا آدمی اس نے مجلس میں بڑا حصہ بات دیا ہم اس سے بڑا حصہ باتیں گے کیا یہ سب یہ منظور ہے یہ کوئی چیز امام کو پسند نہیں ہے حسد کی بغض کی تکبر کی یہ کوئی چیز امام کو کچھ پسند نہیں ہے صرف خلوس نیت صدق دل سے اگر آپ چاہیں گے تو وہ قبول اس طرح سے ہمارے یہاں لکھنوں میں بھی کچھ انجمنیں اس میں لگ جاتی ہیں کچھ وہ ہٹنے نہیں دیتے ہیں وہ بڑھنے نہیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے چھوٹی مجلس ہو گئی چھوٹی مجلس یعنی تبرک چھوٹا تھا بڑی مجلس ان کے ہاں بہت بڑی مجلس ہوئی بہت بڑا کھانا تھا یہ تھا وہ تھا کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی عیسیت کے مطابق ہوتی ہے ایسے میں نے ایک مثال دی تھی مجلس میں کہ ایک شخص نماز پڑھنے کیلئے گیا وہ جلاہا تھا جلاہا تھا اس نے فجر کی نماز پڑھنے کی کھڑا ہوا دو رکعت نماز فجر کی پڑھتا ہوں اللہ اکبر نواب صاحب نکلے نواب صاحب گئے اور وہاں برابر میں مسلح بچھا گئے اور کہیں جلاہا ہو کر کہ یہ دو رکعت نماز پڑھ رہا ہے میں نواب ہوں چار رکعت فجر کی نماز بڑھتا ہوں آج کیا قبول ہو جائے گی ارے نہیں نہیں قبول ہوگی بس یہی وجہ ہے کہ اہل بیعت کی ازاداری کے سلسلے میں مجلس کے سلسلے میں اعتقاد کے سلسلے میں جو صدق دل سے دیا جائے نہ کہ دکھاوا ہو ریا کاری اللہ کو اہل بیعت کو کچھ پسند نہیں ہے صرف دل سے تصور سے اس طرح سے اللہ اور اہل بیعت سمجھے وہ کام کرنا ہے سبحان اللہ قبلہ ہمارے پاس تقریبا دس منٹ دامنے وقت میں ہمارے پاس بچے ہیں دھوم جائیں گے کہ ایک مفصل بیان امام محمد باغ السلام کی شہادت کا حوالے سے ہو زہرق دیا گیا کس طرح سے شہادت ہوئی وہ سارا ماحول کیا تھا جائے مقام کیا تھا کس طرح سے تقریب ہوئی یہ تمام جو چیزیں بیان ہو جائیں دس منٹ ہمارے پاس دامنے وقت میں مزید بچے ہیں بسم اللہ امام کی شہادت میں بیان کرتا ہوں بسم اللہ امام محمد سات زند ہجر ایک سو چودہ ہجری جس کو میں پہلے عرض کر چکا تھا مختصر سے وقت میں لیکن مفصل آپ سمات فرمالیں کہ ایک سو چودہ ہجری یوم دشمبہ مدینہ منورہ میں انتقال فرمال ہے اس وقت آپ کی عمر ستا ون سا تھی ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ ہمارے محسس مہمان کے ساتھ جاری و ساری ہے اور کچھ تھوڑے سے لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے تھوڑے سی پرابلم آئی ہے ہمارا رابطہ جیسے ہی ہمارے گیسٹ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ امام کی شہدت کے اوپر مفصل بیان ان کی زبان سے سن سکیں کہ کس طرح سے امام محمد باقر کی 120 صفحے پر آپ کی شہادت پہشام کے حکم سے ابراہیم بن ولی والی مدینہ کی زہر خورانی کے ذریعے سے واقع ہوئی ایک روایت میں ہے کہ خلیفہ وقت پہشام بن عبد الملک کی مرسلہ زہر آلود زین کے ذریعے سے واقع ہوئی جس کو میں پہلے عرض کر چکا تھا پھر بھی میں آپ کو بیان فرماتا ہوں چونکہ مسلسل اس زین کے اندر کافی دن تک اس کو زہر پلایا گیا تھا اور یہ امام کو پیش کی گئی تھی شہادت سے قبل آپ نے حضرت امام جاپر صادق علیہ السلام سے بہت سی چیزوں کے متعلق وسیحت فرمائی اور کہا کہ بیٹا میرے کانوں میں میرے والد ماجد کی آوازیں آ رہی ہیں وہ مجھے جلد بلا رہے ہیں آپ نے غسل و کفن کے متعلق خاص طور سے ہڈائیت کی کیونکہ امام راجز امام نشویت امام کو امام ہی غسل دی سکتا ہے شواہد دلنبوت اللہ مجلسی فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی وسیعتوں میں یہ بھی کہا کہ آٹھ سو درہم میری عزاداری اور میرے ماتم پر صرف کرنا اور ایسا انتظام کرنا سال ہا سال ہمارے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ اور زاری کرنا مجلس کروانا آج جو ہم کرتے ہیں تو یہ وسیحت امام محمد باقر امام زین العابدین اور تمام اماموں کی وسیحتیں ہیں بلکہ اس سے فرود و عزاداری ہوئی ہے تو اجزاء محترم میرے کے دوستو ناظرین عزاداری ایک موجزہ ہے بڑے ظالم بڑے دشمن اس کو ختم مٹانے کرنے کی مٹانے کی کوششیں ہی لیکن یہ کی موجزہ ہے نہ پہلے مٹی ہے نہ اب مٹی ہے تو امام کو کے اوپر آٹھ سو درہم میری عزاداری اور میرے ماتم پر صرف کرنے اور ایسا انتظام کرنا سال یعنی دس سال تک کے منا میں بزمانہ حد میری مظلومیت کا ماتم کیا جائے امام نے یہ فرمایا امام نے یہ فرمایا کہ میدان منہ میں میرے جد مظلوم کی مظلومیت کا ماتم کرنا دس سال تک کے منہ میں بزمانہ حد میری مظلومیت کا ماتم کیا جائے امام نے یہ فرمایا علماء کا بیان ہے کہ وسیعتوں میں یہ بھی تھا کیا کہ میرے بندہائے ہیں بندہائے کفن قبر میں کھول دینا اور میری قبر چار انگل سے زیادہ اونچی نہ کرنا عزیزان محترم آپ کے ازواج و اولاد میں سے آپ کی چار بیویاں تھیں اور انہی سے اولادیں ہوئیں ام فروا پہلی بیوی کا نام ام فروا دوسری بیوی کا نام ام حکیم تیسری بیوی کا نام لیلہ اور ایک اور بیوی جس کا بھی نام ام فروا بنت قاسم بن محمد بن عبی بکر یعنی عبی بکر جو محمد بن عبی بکر تھے ابو بکر کے بیٹے جن کو مولا علی نے اپنا بیٹا کہا تھا ان کی پوتی کا نام ام فروا جن سے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور عبداللہ عبداللہ فتح عبداللہ فتح پیدا ہوئے اور ام حکیم بن عصد بن مغیرہ شکفی سے ابراہیم و عبداللہ اور لگیلہ سے علی اور زینب پیدا ہوئی زینب یہ والی وہ والی زینب دوسری ہیں اور چوتھی بیوی سے ام سلمہ متولد ہوئی ارشاد مفید کتاب ہے جس کا نام صفحہ جو ہے دو سو چورانبے ہے مناقب جلد پانچ انیس و نور الابسار کتاب یہ صفحہ ہے اللہ محمد باقر بہبانی اللہ محمد رضا آل شفل غطہ اور اللہ محمد حسین وائز کاشفی لکھتے ہیں کہ امام محمد باقر کی نسل صرف امام جعفر ساج سے بڑھی ہے ان کے علابہ کسی کی اولاد زندہ اور باقی نہیں رہی و السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتو جزاک اللہ جزاک اللہ قبلہ بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہدایٹی وی جزاک اللہ جزاک اللہ آپ کو بھی خدا بندی عالم سلامت رکھے اور ناظرین کو سننے والوں کو بھی خدا بندی عالم سلامت رکھے خدا بندی عالم ہماری تبلیغ اسی طرح سے کامیاب و کامران رب بنا تقبل ناظرین صلی اللہ محمد و آل محمد ناظرین ہم نے کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام کی جو زندگانی اس کو مختلف جہتوں کے ساتھ مختلف اس کے پہلوں کو آشکار کیا جائے کیونکہ ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے علم کا دور ہے آج کل جو ہے وہ ایک سنگل کلک کے اوپر جو ہے وہ آپ تمام انفرومیشن ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب آپ میلوں اور کوسوں کا سفر کیا کرتے تھے اور لوگوں کے مہمان قانون میں جا کر قیام کیا کرتے تھے اور علم کی پیاس کو بجھایا کرتے تھے آج تمام چیزیں سہولت کے ساتھ بہت آسان ہو چکی ہیں تو ان تمام چیزوں کو بیاند کیا جائے تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس میں شغف پیدا ہو اور وہ اس سے استفادہ بھی کر سکے ہم نے اپنے کوشش کی کے اپنے پہلوں کے اوپر روشنی ڈانے تو ناظرین ہدایت کی سکرینز ہدایت کا سلسلہ جاری و سائر رہے گا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوگی ہماری اور آپ کی ملاقات اب روز عید یوکی ٹائم سے ساتھ بجے ہوگی جب تو اجازت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ